اللہم صاحب اسلام ہم کہتے ہیں نا کہ نظام حیات تو ہے مگر یہ کیوں سننے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں موجود ہیں آپ ریاست مدینہ کے امیر ہیں مگر آپ کے جانے کے بعد کوئی امیر نہیں ہے کوئی نظام حکومت نہیں ہے کوئی پرنسپل نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی ارسل رسولہ بالہدہ و دین الحق لیدھرہو علا الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یہ آیہ مجیدہ قرآن مجید کے دو مقامات پہ کم سے کم آئی ہے ایک سورہ توبہ آیت کا نشان 33 ہے اور ایک سورہ صف آیت کا نشان ہے نو اور دونوں مقامات پہ بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ انہی جو ہے مفاہم کے ساتھ تقرار ہوئی ہے وہ اللہ کے جس نے رسول کو بھیجا ارسلہو بالہدہ ہدایت کے ساتھ و دین الحق اور دین حق کے ساتھ لیوظہرہو علا الدین کلہ تاکہ تمام دینوں پر اس دین حق کو اور اس راہ ہدایت کو غلبہ حاصل ہو اب چاہے مشرک اس کو ناپسند کریں مشرک اسے نہ چاہیں یہ جو غلبہ ہے یہ جو اظہار ہے یہ جو دین حق کا غلبہ ہے تمام دیگر ادیان پر یہ اسی حکومت اسلامی کے زیل میں ہوگا جس حکومت اسلامی کے حاکم کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی ہے اب سوال جو آپ نے کیا وہ ہمیشہ کی طرح ماشاء اللہ حساس اور جو ہے نازک سوالات کرنے کے عادی ہیں اور ہمیں جو ان نازکیوں سے پھر گزرنا پڑتا ہے اور مختلف تاریخ اسلام کی دردناک اور علمناک پگڑنڈیاں جس میں کوئی مولوی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی مولوی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن بہرحال جسے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حق سمجھتے ہیں تاریخ کے متعلق کے بعد اور صرف یہ نہیں کہ صرف میری کتاب میں کیا لکھا ہے اور میرا دماغ کیا کہتا ہے اور میری سوچ کیا کہتی ہے تاریخ اسلام کا یہ ایک علمناک ترین حصہ ہے علمناک ترین دور اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے میری کتاب ہو یا ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب ہو دونوں کی کتابوں میں ایسے وقائے موجود ہیں جس کو کوئی بھی اگر نگاہے عقل سے دیکھے غور و فکر سے شعور سے فہم و فراست سے جب پڑھے تو اس کے دل میں چپتے ہوئے سوالات اٹھیں گے اور بقول آپ کے جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ جو ہے بجھتے ہوئے چراغ جو نہ وہ جلنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جو کہ حاکم ہے اور یہ کہنا کہ یہ ریاست مدینہ کے حاکم ہے اگر دقت سے دیکھا جائے تو یہ غلط ہے وہ پوری کائنات کے حاکم ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق یہ نہیں کہ فقط ریاست مدینہ کے حاکم ہے اور ساری کائنات میں چپے چپے پر اگر کسی کو فیض حکومت ملا ہے تو بتصدق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ امیری زیباہی ان کے لیے ہے کوئی بھی اگر امیر بن رہا ہے تو ان کے صدقے میں اب یہ کہ سوال میرا صرف اتنا سا ہے اور وہی بجھتے ہوئے چراغ کو تھوڑی سی مدھم سی روشنی دینے کے لیے شاید کہ یہ جل اٹھے اور شاید کہ یہ حق کی راہوں کو ہمارے لیے ہمبار کرے اور شاید کہ یہ ان ازہانِ عالیہ کے لیے رہنما واقع ہو کہ جو ذہن یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں حق چاہیے ہم حق کی تلاش میں ہیں ہم طالبان حق ہے ہمیں حق چاہیے ہم دلیل کو دیکھتے ہیں صحیح مسلم میرے برادریں محترم بیٹھے ہیں وہ یہ بہتر بتائیں گے صحیح بخاری کے بارے میں یہ بہتر بتائیں گے کیونکہ یہ پڑھتے ہیں ان کے دورہ بخاری ہوتا ہے دورہ حدیث دورہ مسلم ہوتا ہے دورہ ہمیں شکات شریف ہوتا ہے سیاہی سے تب ہری پڑی ہیں کتاب الوسایہ کتاب الجنائز آپ اٹھا کر دیکھئے مؤمن اور مسلم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا ارشاد گرامی موجود ہے کہ ما ینبغی للمرعے یا للمسلمے یا للمؤمنے اختلاف نسق کے ساتھ ما ینبغی للمرعے ان ینام الا وان یکونا وسییتہو تحت خد خد کہتے ہیں گال کو ایک مرد مؤمن کو ایک مسلمان کو ایک مؤمن کو ایک شخص کو سونا نہیں چاہیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ سوے مگر یہ کہ اس کی وسیعت اس کے گال کے نیچے ہو یعنی جب بھی وہ سوے یہ امام مسلم ابن حجاج این شاپوری اپنی کتاب مسلم میں نقل کر رہے ہیں بخاری میں جو ہے امام بخاری اس کو نقل کر رہے ہیں کہ ایک مرد مؤمن کو وسیعت کو گال کے نیچے رکھ کے سونا چاہیے ما ینبغی للمرعے ان ینام الا وان یکونا وسییتہو تحت مخدتہ مخدتہ کہتے ہیں تکیہ کو مرد مؤمن کو سونا نہیں چاہیے مگر یہ کہ اس کی وسیعت اس کے تکیہ کے نیچے ہو میرا سوال یہ ہے اور اس سوال کا مجھے قبلہ سے بھی جواب چاہیے اور پوری امت مسلمہ سے جواب چاہیے میں ایک عام بندہ بن کے گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ نبی وہ محمد مصطفیٰ جس نے صلی اللہ علیہ وآلہ جس نے ساری امت کو جس ہستی نے یہ تعلیم دی کہ تمہاری وسیعت تمہارے گال کے نیچے تمہاری وسیعت تمہارے تکیہ کے نیچے مسلمانوں کو اسی امیر اسی ختمی مرتبت اسی کامل ترین ہستی اللہ سبحانہ وآلہ کے بعد کی وسیعت کیوں نہیں ملتی وسیعت ہی نہیں ملتی وسیعت ہی نہیں ملتی رسول نے ایک تو وسیعت نصیحت کے پہلو میں کی جو لازم ہمیں پکڑنی ہے کیا اپنے بات کوئی نظام دینے کی وسیعت کیے کیا ہمارے پاس ہے میں علامہ صاحب آپ سے جواب لے لوں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں ہم نے جو ٹوپک چوز کیا ہے جو موضوع سخانے اس سے نہیں ہٹنا چاہیے آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا تھا کہ بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظام حکومت کیا ہے امیر کون ہے آپ نے یہ سوال کیا تھا میں نے اس پہ ایک کوسن ریز کیا اس پہ ایک میں نے سوال اٹھایا کہ وہ نبی جو کہ ہمیں یہ تک بتا کے جا رہا ہے کہ مسواک ورٹیکلی یوز کرنا ہے کہ ہوریزنٹلی یوز کرنا ہے وہ نبی جو ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات بتا کے جائے اس نبی نے تاقید کی وسیعت کرو اہم ترین چیز دیکھیں حکومت اگر ہے اسلامی حکومت تو آپ کے سارے معاملات بہتر ہیں ابھی جو ہم لوگ حاکم کی طرف جائیں گے اور اسلامی نظام حکومت کی طرف اسلامی نظام حکومت میں عدل ہوگا اسلامی نظام حکومت میں حاکم خوف خدا رکھنے والا ہوگا اسلامی نظام حکومت میں حدود اسلامی کا اجرہ ہوگا اسلامی نظام حکومت میں ہر گناہ سے دوری کا حکم دیا جائے گا اسلامی نظام حکومت میں ہر عبادت کی ترغیب دلائی جائے گی اسلامی نظام حکومت میں لوگوں میں خوف خدا بیدار کیا جائے گا اسلامی نظام حکومت میں عدل کی خوف خدا کی تقوی کی اسلام کی دین کی ایمان کی بات ہوگی جب ایک آپ نظام حکومت کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک فرد کی بات نہیں کرتے آپ ایک پوری امت کی بات کرتے ہیں اور اتنی اہم ترین چیز کے بارے میں مفتی صاحب جوہنا ماشاءاللہ انہوں نے بلکل ایک دوسری سمت پہ لے اوثانی خلیلی اور اوثانی رفیقی تو زندگی بھر نبی نے فرمایا میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے نبی نے ایک وسیعت دکھا دیجئے کہ نبی نے یہ کہا کہ میرے بعد میرے جانشین حضرت ابوبکر ہوں گے اگر یہ وسیعت ہوتی تو کبھی بھی وہ اجماع نہ ہوتا جو سقیفے میں اجماع ہوا وہ اجماع نہ ہوتا نماز پڑھانا کیا یہ امیر بنانے کی دلیل ہے نماز پڑھانا کیا یہ حاکم بنانے کی دلیل ہے پھر نبی بیمار ہے کسی کو بھی نماز پڑھانے اگر مثل ہاتھوں بگر کو نہ کہا ہوتا ہمارے پاس جو روایت ہے یہ تو ان کی روایت ہے میں اپنے مذہب کے موقف پر اس روایت کو تسلیم نہیں کرتا سکشیہ عالم ہونے کے ناتے آپ کے پاس کیا ہے اس حدیث کے رازے کے لیے کیا اس میں کونسا نقص ہے جامع تیمزی کی حدیث ہے اس میں کونسا راوی ضعیف ہے جو آپ نہیں مانتے میں اس حدیث پر دیکھیں ابھی میری نگاہ اس کی سنت پر نہیں ہے جو میں کوئی بات کو غلط بہانی ہوگی میں کہہ رہا ہمارے مذہب کی مطابق یہ حدیث درست نہیں ہے کیونکہ ہم رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مانتے اس کے اوپر ہم دلائل رکھتے ہیں اس کے اوپر ہم قرائن رکھتے ہیں نقلی دلائل الگ ہیں دونوں قسم کی دلائلیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم خلافت حضرت ابو بکر کو تسلیم نہیں کرتے ہم انہیں خلیفہ مسلمین بعد رسول نہیں مانتے یہ ہمارا عقیدہ ہے اسی عقیدہ میں ہم لوگ شیعہ ہیں ورنہا کہ ہم حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانتے ہیں ہم سن نہیں کہلائیں گے شیعہ نہیں کہلائیں گے